ہیلو گائز ہوایو تو آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کل ہم نے کیا تھا پری ایمبل سٹارٹ تو آج پری ایمبل کو تھوڑا ڈیٹیل میں کریں گے آج بورڈ کی ضرورت نہیں ہے بکوز آج میں نے پری ایمبل تھوڑا ڈیٹیل میں ایکسپین کرنا ہے آرام سے آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل میں ایکسپین کروں گا پری ایمبل پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ نوٹس پروائیڈ کریں گے آپ کو لیکن جیسے لاؤگ ڈون ہے کچھ لوگ آ نہیں پائیں گے لینے کے لیے تو جب تک نوٹس آپ کو نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک بک اس کے لیے پرچیز کر لیجے جس کا نام ہے ایم لکشمی کانت پولٹی کی یہ بک ہے ایم لکشمی کانت یہ آپ پرچیز کر لیجے اس کا لیٹیسٹ ایڈیشن ہے سکس ایڈیشن مارکٹ سے آپ اس کو پرچیز کر لیجے یہ اس میں پوری پولٹی آپ کی کور ہو جائے گی پری اور مینز دونوں پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ بک ہے آپ اس کو ریفرنس کے لیے ہمیشہ آپ نے پاس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہمیشہ آپ نے پاس رکھ لیجے اس کو پرچیز کر لیجے مارکٹ سے ٹھیک ہے ٹاتا میگرائل پبلکیشن کی یہ بک ہے اس کو پرچیز کر لیجے اس کے علاوہ نوٹس ہم پروائیڈ کریں گے یہ آپ کو ٹھیک ہے تو میں پری ایمبل آج ڈیٹیل میں ایکسپین کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو بیسیکلی میں نے کل بتایا تھا کہ پری ایمبل جو ہے یہ ایک انڈین کانسٹیچوشن کا ایک پری فیس ہے فرسٹ پیج جو ہوتا ہے ایک بک کا فرسٹ پیج ہے پری فیس ہے رائیٹ اتنا سمجھ آگیا آپ کو اس کے اندر کیا ہے انڈین کانسٹیچوشن کی فیلوسفی کنٹینڈ ہے فیلوسفی ہے کہ ہمارا کانسٹیچوشن کیا کہنا چاہتا ہے کچھ ایمپورٹنٹ ورڈز ہیں اس کے اندر جو ہم آج بتائیں گے آپ کو ایک ایک کر کے اور کچھ ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا کانسٹیچوشن بنا کب ہم نے ایڈاپٹ کب کیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر چرچہ کریں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو آج کچھ سنیپ شوٹ بھی دوں گا یا آپ سنیپ شوٹ آپ کے وٹس ایپ پہ آ جائیں گے تو آپ ان کو بھی سٹیڈی کر سکتے ہو یہ پری ایمپورٹنٹ کے ہی سنیپ شوٹ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے پری ایمپورٹنٹ سرپز ایز ان انٹردکشن تو دا کانسٹیچوشن ایچ سیکیورز جسٹیس لیبرٹی ایکوالٹی ٹو آل دا سٹیزن ٹھیک ہے تو ہمارا جو کانسٹیچوشن ہے یہ جسٹیس اینشور کرتا ہے لیبرٹی اینشور کرتا ہے ایکوالٹی اینشور کرتا ہے ٹو آل دا سٹیزن آف اینڈیا ٹھیک ہے ان ورڈز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے ان پرپوٹس فریٹرنٹی فریٹرنٹی کو بھی دیکھیں گے آگے جا کر ٹھیک ہے اب پری ایمپورٹنٹ کا ٹیکسٹ دیا ہوا ہے ٹیکسٹ مینز پری ایمپورٹنٹی لکھا کیسے ہمارے کانسٹیچوشن میں اس کے بھی سنیپشوٹ آپ کو آج مل جائیں گے زیادہ نہیں سات اٹھ سنیپشوٹ ہیں ٹوٹل پورے جو آج کا لیکچر ہے اس کے تو یہ آپ دیکھ رہی جائے تو پری ایمپورٹنٹی کیا کر رہا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا یہ ریڈ ایسے کر رہا ہے we the people of ڈیموکریٹک ریپبلک اب یہ چار ورڈ بڑے ایمپورٹنٹ ہے کون کون سے سوورین سیکل سوری سوورین سوشلسٹ سیکلر سوشلسٹ اینڈ ریپبلک یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا ٹھیک ہے تو we the people of انڈیا سے یہ کانسٹیچوشن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ یہ کانسٹیچوشن یہ سنویدان خود کو دے رہے ہیں یعنی کہ تب کی پارلیمنٹ میں یہ پاس ہوا پاس کیا کہ اس نے جنہوں نے کانسٹیچوشن لکھا ایک کانسٹیچوشن اسیمبلی تھی ٹھیک ہے اس نے یہ پاس کیا لیکن اس کانسٹیچوشن اسیمبلی کو ہم ہی نے چونا تھا ہم ہی نے چونا تھا لوگوں نے چونا تھا ٹھیک ہے تو کانسٹیچوشن اسیمبلی کا ایک پارٹ تھے اسیمبلی کیا ہوتی ہے جنہوں نے کانسٹیچوشن لکھا وہ اسیمبلی کا ایک پارٹ تھے لیکن اس اسیمبلی کو عام جنتہ نے چونا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام جنتہ نے ہی کانسٹیچوشن لکھا سمجھے کہ نہیں جیسے کہ آج کی ریٹ میں ہم کہتے ہیں کہ موڈی جیسے ابھی کل ایجوکیشن پالیسی نہیں آگئی پرکاش جاویڈکر جی ہمارے ایجوکیشن مینیسٹر ہیں ایچارڈی مینیسٹر ہیں تو انہوں نے ایجوکیشن پالیسی نیو دے دی کل ہی آئی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ویل سے ہی آئی ہے کیوں کیونکہ پرکاش جاویڈکر جو ایچارڈی مینیسٹر ہیں وہ موڈی جی کی گورنمنٹ کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے اور موڈی جی کو ہم نے چنا ہے تو اس کا مطلب گورنمنٹ کو ہم نے چنا ہے جب گورنمنٹ کو ہم نے چنا ہے تو گورنمنٹ کوئی بھی کام کرے گی اس کا مطلب وہ کام گورنمنٹ نہیں کر رہی وہ انڈیا کے لوگ ہی کر رہے ہیں سیمیلرلی کونسٹیوشن کس نے لکھا کونسٹیوشن اسیمبلی لیکن کونسٹیوشن اسیمبلی کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ کونسٹیوشن لکھے رائٹ اس ٹائم کے جو لوگ تھے جنہوں نے کونسٹیوشن اسیمبلی کو elect کیا تھا وہ ڈال کر ٹھیک ہے لوگوں نے رائٹ دیا تو جب لوگوں نے رائٹ دیا کونسٹیوشن لکھنے کا اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کونسٹیوشن لوگوں نے خود ہی لکھا give to ourselves we the people of india give to ourselves this constitution ٹھیک ہے جی i think سمجھ آگیا ہوگا اس کے آگے چلتے ہیں so we the people of india having slowly resolved to constitution india into a sovereign اب یہ کچھ words ہیں یہ ایک ایک کر کے ہم words کو دیکھیں گے ٹھیک ہے next slide پہ آپ آجئے next snapshot پہ آپ آجئے تو وہ ہے جو کچھ important words ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں سب سے پہلا justice تو justice ہمارا constitution جو ہے اس کے preamble میں یہ دیا گیا ہے کہ ہمارا constitution justice ensure کرے گا justice کس کو ملے گا justice ملے گا آم جنت کو people of india کو اب یہ justice جو ہے یہ تین type کا ہوتا ہے یہ justice social economic اور political ہوتا ہے اب ان تین words کا مطلب بڑھا important ہے دیکھو social justice economic justice and political justice سب سے پہلے آجاتے ہیں justice social justice کا مطلب یہ کہ society میں سب کو justice ملے گا یعنی کہ society میں کوئی بھی اونچا نیچا نہیں ہوگا right society میں سب برابر ہوں گے اس کا مطلب ہوتا ہے social justice economic justice economic justice یعنی equal distribution of wealth means society کے اندر economic کا مطلب ہوتا ہے پیسہ society کے اندر کوئی بھی امیر گریب نہیں ہوگا سارے برابر ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ جیدہ ٹیکس اور گریب کم ٹیکس کیونکہ اس سے امیر جو ہے جب جیدہ ٹیکس دے گا تو وہ گریب ہوگا اور جو گریب ہے جب وہ ٹیکس نہیں دے گا تو وہ امیر ہوگا ٹھیک ہے تو economic justice ensure کرنے کے لیے government یہ کرتی ہے کیا کرتی ہے economic justice ensure کرنے کے لیے government ایسے قدم اٹھاتی ہے کہ امیر اور گریب کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ کم رہے تو social justice میں نے آپ بتایا کیا ہوتا ہے economic justice بتایا میں نے آپ کو کیا ہوتا political justice کا میننگ ہے کہ جب لوگوں کو election لڑنے کا عدھکار ہو سب کو یہ نہیں ہے کہ گریب ہے تو اس کو election لڑنے کا عدھکار ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی انسان president of india یا prime minister of india یا mp of parliament یا mla کا کوئی election corporator کا پنچایت کا election لڑ سکتا ہے تو اس کو بولتے ہیں political justice similarly کوئی بھی انسان انڈیا کا citizen جو ہے وہ voting بھی کر سکتا ہے تو vote ڈالنے کا عدھکار بھی ہے اور vote پانے کا عدھکار بھی ہے یعنی election process میں participate کرنے کا عدھکار بھی ہے اور election process میں representative بننے کا عدھکار بھی ہے representative بننا means election میں کھڑے ہونا جب آپ کو لوگ vote ڈالیں گے اس کو بولتے ہیں political justice آپ کو justice سمجھا دوں گا ابھی ہم سلو سلو چلنا ہے آپ کہہ سکتے ہو پریامبل کا ابھی ہم بلکل سلو چل رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ بیگنر ہو ٹھیک ہے اس کے آگے نیکس ہے ورڈ liberty liberty کا مطلب آپ پتہ یہ آزادی تو انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو پوری liberty ہے ہر چیز کی liberty ہے liberty کا مطلب یہ نہیں ہے کہ liberty ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے liberty کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کچھ بھی ان کے مند میں آئے تو ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم ایسا کرنے کی پرمیشن دیں گے تو آتنکوادی کھلے ہم بندوقیں لے کے گومیں گے وہ ویسی liberty ہم انڈیا میں نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ویسی liberty دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنا opinion ایکس پرس کرنے کا ادھکار ہو جیسے پریس فریڈم آف پریس پریس کو اپنا فریڈم ہے وہ کچھ بھی چھاپ سکتی ہے لیکن government آف انڈیا کے against نہیں ہونا چاہیے وہ دیش کے ویرود میں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ایسا کوئی انڈیا کا کوئی نیوز پیپر یا چینل نیوز چینل ایسا کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف دیش ویدرو کا مقدمہ بھی چلا سکتی ہے government اس کو arrest بھی کر سکتی government کیونکہ وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو کہ دیش کے خلاف کچھ بول رہا ہے اگر وہ انڈیا کا نیوز پر بھارت مرتباد تو وہ تو انڈیا کی government کرنے نہیں دے گی تو liberty کا مطلب یہ ہے کہ liberty لیمیٹیڈ لیبرٹی دینا نہ کہ پوری جو ہے وہ لیبرٹی لوگوں کو دے دینا ٹھیک ہے ابھی جیسے ایک اگزامپل میں دیتا ہوں لیبرٹی کی لوگوں کو ہتھیار لائسنس لینے کا ادھیکار ہے لیکن ہر ایک کو نہیں ہے جیسے کہ صرف اس کو ادھیکار ہے جس کو کوئی خطرہ ہے جیسے بیلڈر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آمز کا لائسنس لے سکتے ہیں جو نیوز پیپر آونرز ہیں وہ آمز کا لائسنس لے سکتے ہیں لیکن ایک ہاؤس وائف آمز کا لائسنس نہیں لے سکتی ایک نارمل جو کلرک ہے کسی آفیس میں آمز کا خطرہ ہوتا اس لئے وہ آمز لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا لیکر شاپ ہیں جن کی وائن شاپ ہیں ان کو آمز کا بھی مل جاتا ہے کوئی شراب بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو ہم لائسنس دیتے ہیں آمز رکھنے کے لیے لیکن ان کو جن کو خطرہ ہے تو یہ لیبرٹی میں آ جاتا ہے تو ہمارے country میں لیبرٹی ہے لیکن limited liberty ہم دیتے ہیں ہر country limited liberty کوئی بھی نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے next word پہ آ جاتے ہیں equality equality means برابری ہر چیز میں ہم نے اوپر بھی discuss کر لیا اس کو discuss کر لیے جی ضرورت نہیں آگے چلتے ہیں fraternity means brotherhood بھائی چارہ brotherhood ہمارے country میں آپ سی بھائی چارہ کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بڑے سارے دھرموں کا یہاں پر ہمارے constitution میں بات جو ہے وہ بولی گئی ہے وہ preamble میں ہی بولی گئی ہے آگے چلتے ہیں اس کے آگے in our constitution this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution اب یہ اوپر سہی چلتا آ رہا ہے جو line preamble کی we the people of india سے یہ line start ہوئی تھی اور یہ continue ہے یہ ہاں پر in our constitution assembly اب یہ ہمارا constitution جو ہے یہ آپ پتہ ہو نا چاہئے ہم 26 جنوری کو republic ڈی ڈی ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو adopt کر لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے enact بھی کر لیا تھا adopt بھی کر لیا تھا اور enact بھی کر لیا تھا یعنی کہ ہم نے اس کو لاغو کر دیا تھا لیکن اب یہ date آپ نے یاد رکھ نہیں کون سی 26 november 1949 ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو پورا implement اس date کو نہیں کیا implement ہم نے اس کو 26 جنوری 1950 میں کیا ایسا کیوں ایسا ہم نے اس لیے کیا because اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ 1930 میں 1930 میں جوہرلال نہرو کانگریس کے ایک پریزیڈنٹ تھے ٹھیک ہے اور 31 دسمبر 1929 کو جوہرلال نہرو نے یہ شپت لی تھی پورن سوراج کی کہ ہم اپنے دیش کو انگریز وں سے نجات دلوائیں گے آزادی دلوائیں گے ٹھیک ہے تو 29 دسمبر 1929 1929 کو یہ شپت لی گئی تھی اور نہرو جی نے یہ کہا تھا کہ 26 جنوری 1930 کو میں راوی ندی کے کنارے جا کر تیرنگا جھنڈا لہراؤں گا اور انہوں نے 26 جنوری 1930 کو راوی ندی کے کنارے جا کر تیرنگا جھنڈا لہر آیا اور یہ دوبارہ سے شپت لی کہ ہم اپنے دیش کو کمپلیٹ انڈیپنڈنس کی اور لے جائیں گے جو کہ ہم لے بھی گئے 1947 میں بھارت دیش آزاد ہو گیا تو اب کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب 1947 میں ہمیں آزادی ملی اور 1949 میں 26 نمبر کو ہمارا کانسٹیوشن ریڈی ہو گیا تو نہرو جی کو اپنی شبت یاد آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے کانسٹیوشن ریڈی ہو گیا ہے لیکن 26 جنوری کو ہم اس کانسٹیوشن کی شروعات کریں گے یعنی کہ اس کو پوری طرح سے implement ہم 26 جنوری 1950 کو کریں گے تو وہی نہرو جی نے کیا تو تب ہم 26 جنوری 19 26 جنوری ہر سال کو ریپبلک ڈی مناتے ہیں اور ہمارا کانسٹیوشن پوری طرح سے implement بھی 26 جنوری 1950 کو ہوا حالانکہ ہمارا کانسٹیوشن جو این ایکٹ ہے این ایکٹ ہمارا 1949 26 نومبر کو ہی ہو گیا تھا تو یہ دو ڈیٹس آپ نے یاد رگ نہیں ہے 26 نومبر 1949 جبکہ ہمارا کانسٹیوشن این ایکٹ ہو گیا تھا لیکن 26 جنوری 1950 جب ہمارا کانسٹیوشن پوری طرح سے implement ہو گیا تھا اس کے پیچھے جو سٹوری تھی وہ سٹوری